کو بھی کھڑا کرے گا اس کو بھی ووٹ دیں گے ابھی شیر ہمارا جو ہے وہ جیسی پنجرے سے نکلے گا نا پھر جو داڑے مارے گا نا انشاءاللہم علیکم ویوورز آج ہم موجود ہیں نورت نازعباد ہیدری مارکیٹ میں این اے دو سو پچاس یہاں کی عوام کی رائے میں آپ کو سنائیں کہ یہاں کی عوام کسے ووٹ کرنے جاری اور کسے سپورٹ کرنے جاری تو چلے ویڈیو اسٹارٹ کر دیں بس دین آئے گا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا پورا نظامی ٹھیک ہو جائے گا جب دین ہی نہیں آئے گا تو اس طرح بٹکتے رہیں گے ہمارا تو ایک ہی لیڈر ہے بلا والبٹو کیوں انشاءاللہ آئے گا اس ملک کو وہ ترقی دے گا الیکشن آنے والے پھر آپ کسے ووٹ کرنے جارے ہو یار ووٹ عمران خان صاحب کو ڈالیں گے انشاءاللہ کیا خاص بات ہے یار بس وہ ازاد سوچ کا مالک ہے وہ جیل میں رہ کے بھی ازاد ہے وہ بائیس کروڑ عوام کو ازاد کرانا چاہتا ہے ایکشن آنے والے پھر آپ کسے ووٹ کرنے جارے ہیں میں تو کسی کو بھی نہیں کروں گی گھر میں بیٹھوں گی گھر میں بیٹھوں گی پھر آپ کسے ووٹ کرنے جارے ہیں یار جو ہمیں صحیح لگے گا اسی کو الیکشن دیں گے بھائی ابھی ڈیسائیڈ ڈی کے کس کو دینا ہے اور جو بہتر لگے کس کو دیا پہلے بھی پی ڈی آئی والوں کو دیا کبھی کس کو دیا کبھی کس پر کوئی میار پر پورا ابھی تک اترا نہیں ہے وہی مہنگائی وہی سب کچھ وہی حالات وہی معاملہ کسے ووٹ کرنے جارے ہیں بہت زیادہ الیکشن دوسارے ہیں بہت تو اسی کو جو ملک کے لیے کچھ کرے دیکھنا پڑے گا کچھ سوچا ہے آپ دیکھیں گے بلا دنیا صاحب کا ارادہ ہے کسے ووٹ کرنے جارے ہیں امران خان پھر آپ کسے ووٹ کرنے جارے ہیں پی ٹی آئی امران خان جندہ پاک کیا خاص بات ہے ایماندار ہے نا جو بھی آئے چور آئے دہور دیئے اس نے کہ کیا کس طریقے سے چلنا ہے کس طریقے سے نہیں چلنا کسے ووٹ کرنے جارے ہیں نواب شریف کو دے لیں گا پھر آپ کسے ووٹ کرنے جارے ہو رہے آپ کی فیملی آم ایم کیوں کو ہی ووٹ کرنا ہے کیا خاص بات ہے ایم کیوں پہلے بھی نوان اچھا بہت کام کی ہے اس لیے اچھا ایم کی ہم آجے زیادہ اچھا رہے گا الیکشن آنے والے پھر آپ کسے ووٹ کرنے جارے ہو رمران خان کیا خاص بات ہے وہ بہت سچا انسان ہے پھر آپ کسے ووٹ کرنے جارے ہو بھائی ابھی تو دیکھتے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے سوچنے کا موقع سوچیں گے آپ بھی بھائی کے ساتھ مل کر سوچیں گے اللہ کا شکر ہے الیکشن کی آمد ہے پھر آپ کسے ووٹ کرنے جارے ہو جو بھی ہوگا اس کو ووٹ کر دیں گے پھر بھی کوئی بہتر تو ہوگا کہتے ہیں ہندوں میں سے کانا بہتر ہے اب دیکھا جائے گا وقت آنے پر جس کو دیتے ہیں جو قابل ہے اس کو دیں گے انشاءاللہ پیٹی ہے آپ کی نظر میں کون بہتر ہے عمران خان ظاہر سی بات ہے آپ کسے ووٹ کرنے جارے ہو اس کے لئے تو جان بھی حاضر ہے ووٹ کیا مانگ رہے ہو آپ عمران خان کے لئے سب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا بولنا پسند نہیں کرتے لیکن دل میں سب کے عمران خان بسا ہوا ہے یہ بات حقیقت ہے کوئی اظہار نہیں کر رہے سوچ کی بتا رہے لیکن لوگ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں جو ماحول بنا ہوا ہے نا اس کے لئے لوگ ڈرتے ہیں عمران خان کا نام لیتے ہیں عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں کیسے نکال ہو گیا اب جتنا کوشش کر لو رول لگا لو کچھ بھی کر لو لیکن دل کے اندر جس کے بسا ہوا ہے نا وہ ہی رہے گا یہ میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے آپ جس سے بھی پوچھو گئے نا سب کے دلوں شیر ایک ہی ہے اگر اس کو چھوڑ دیں گے نا سارے چوہے نا کتے بن کے بلوں میں گھج جائیں گے شیر ایک ہی ہے ہاں یہ تو کہہ رہے نا شیر دانت دانت کوڑ کو کیا ہے نا شیر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں شیر ایک ہی ہے عمران خان کی آمد ہے پھر آپ کسے ووٹ کرنے جا رہے ہیں ووٹ کس کو کریں آپ بتاؤ نا کوئی ہے ایک تھا اس کو تو بن کیا ہوا ہے جس کو ووٹ دینے کی قابلتا تو آپ ان کو دو گے بلکل دیں گے کیوں نہیں دیں گے اسی کے لیے ہے وہ آزاد ہو جاتا اس کو ووٹ دیں گے ونہا تو بیکار ہے ووٹ دینا میں تو نواز شریف کو دوں کیوں بھائی وہ کچھ تو کچھ کرتا ہی ہے نا یہ تو یہ اس نے کیا گیا تین دبعہ آگیا اس نے جو بھی کیا وہ اس کی بڑی کیا جان جائے خان صاحب نا جائے ہمارے یہ کس طرح کی بات بھائی خان صاحب صرف پی ڈی آئی اوٹ میں نے کہا نا ہمارے جان جائیں خان صاحب کی ہمارے لئے لیکشن کے وقت آئے گا نشاء اللہ پر وہاں دکھائیں گے کیا خواہ بات ہے جی الیکشن پہلے ہوں گے یہ بتائیں الیکشن ہوں گے اچھا اللہ کرے ہو جائے سا بتا نہیں سکتے نام کیونکہ آپ کو بتا ہے نمبر بتا دوں نمبر آن نمبر ہے مگر انیور کے دی نمبر 04 اب نہیں بتا سکتے زیادہ مجھے بھی بند کر دیں گے بھائی کیا خاص بات ہے وہ ایک بندہ جو ہے جو بلکل کرپ نہیں ہے اور بلکل سچا ہے ڈٹا ہوا ہے سچائی پہ کھڑا ہوا ہے اور کئی بھاگنے والا نہیں ہے اور امید اسی سے انشاء اللہ وہ اچھا کرے گا شین کی آمد ہے پھر آپ کسی وڑ کرنے جا رہے ہیں امران خان کو کیا خاص بات ہے بس وہی خاص ہے وہی بات ہے جو پہلے تھی جو پہلے وہ آخری ہے خان زندہ آباد آنے والے پھر اب کسی وڑ کرنے جا رہے ہیں امران خان انشاء اللہ کیا خاص بات ہیں بھائی ہیں ہمارے بھائی بڑے پیارے بندے ہیں عوام کے لیے بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ چیزی پھر آپ کسی وڑ کرنے جا رہے ہیں ہم جو نا سیدھا بھلے پہ ٹپا لائے ہیں اللہ کا چکا ٹھیک کا آپ سوچتے ہیں آنے والے پھر آپ کسی وڑ کرنے جا رہے ہیں یار کسی کو بھی نہیں کیوں مارے یار میرے حساب سے تو وڑ کسی کو نہیں دینے چاہیے میں تو نہیں دوں گا الحمدللہ خریف ایکشن آنے والے پھر آپ کسی وڑ کرنے جا رہے ہیں وڑ تو پی ٹی آئی کسی وڑ کرنے جا رہے ہیں کیا خاص بات ہے پی ٹی آئی کیا خاص بات ہے عمران خان صحیح آدمی ہے صحیح کام کرے گا انشاءاللہ پھر آپ کسی وڑ کرنے جا رہے ہیں میں خان کو دیں گے وہ سچا آج بھی ہے کرپشن نہیں کریں بس ہمارے پھر آپ کسی وڑ کرنے جا رہے ہیں یار ابھی تم نے سوچا نہیں ہے اصل میں ایسی کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ وڑ دیا جائے کسی کو کہ نہ وڑ کی ویلیو رہی ہے نہ کچھ چیز رہی ہے اب جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے جا رہے ہیں بھلے کا کیا بات ہے کیونکہ سارے آزمائیو ہیں ان کو ابھی کم ٹیم وہاں جا رہے ہیں اور دینے کا فائدہ کیا ہے سیلیکٹڈ ڈکومت آنا تو اسی کو آپ کے لئے کارڈ ہوگی اس کا نہیں کیسے اگر 75% عوام یا 70% عوام وڑ کاسٹ کر لے تو پھر کسی کی جورت نہیں ہے میں یقین سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہے کہ کتنے ہوئے وڑ لیکن سیلیکٹڈ ڈکومت آتی ہے وہ آپ کو ہم پتہ کون لاتا ہے کون لے کر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کون لاتا ہے آپ وڑ پھر کسی کرنے جا رہے ہیں بلے کوئی دیں گے لیکن آنا نہیں ہے اس کو آنا صرف نواز شریف کو یا زرداری پھر آپ کسی وڑ کرنے جا رہے ہیں آپ یہ بتائیے ملک کے لیے ہے کون وفادار جس کو بورڈ دیں ہم تو پیس رہی ہے بورڈ کسی کو نہیں دینا ہے بورڈ کوئی حق دار نہیں ہے دو آمام ویسی پیسری الیکشن کے بعد بھی پیسے گی مل رہا ہے پھر ملی آئیں گے سب ایک ہو جائیں گے تو کچھ ہونے لڑنا ہے آپس میں پھر اس کے بعد جب پھر بیٹھ کے ملا لیں گے جوڑ ملنے آگا چل میرا بھائی تمہیں ایک ہوں میں بھی تمہیں ہوں کیوں مایوس ہوگی نہیں مایوس نہیں ہے لیکن ابھی تک سوچا نہیں ہے کہ کس کو دینا ہے ابھی تک پرفومنس کسی کی سامنے آئی نہیں ہے خاص سے وڑ کرنے جا رہے ہیں بیٹی آئی ایلیکشن آنے والے پھر آپ کیسے وڑ کرنے جا رہے ہیں جس کو دیکھیں گے سمجھیں گے اس کو دے دیں گے کوئی تو بہتر ہوگا دے دیں گے پیٹی آئی کو دے دیں گے پیٹی آئی کو دے دیں گے آلہ تو یقین کرو صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا ایک کچھ تو دے دو یا ایلیکشن آنے والے پھر آپ کیسے وڑ کر رہے ہیں بھاڑ میں ڈالو الیکشن کو پیٹ پورا نہیں ہو رہا تم الیکشن کو رو رہے ہو یار کوئی فریض ہے نا یہ کوئی قومی فریض ہے نہیں ہے کون ہے کس کی تو سب سیلکٹیڈ ہے بھائیا آپ کو پتا ہے پتا تو سب کچھ ہے سب پتا ہے سب کو سب کچھ پتا ہے یہاں پہ پیپرس بالٹی آنی ہے وہاں پہ نواز شریف آنا ہے ایسا ہی ہے یہ سب باہر سے آتا ہے یہ تو قوم کا جاتا ہے الیکشن آنے والے پھر آپ کیسے وڑ کر رہے ہیں پی ٹی آئی دیں گے جو نام پہ پرشا ہو جاتا ہے قیدی لمبر آٹھ سو چھارا جن کو کرتے ہیں انہی کو کریں گے میں تو نہیں پتا وہاں بھی پتا ہوگی وہ تو چھپا کے دینا پڑتے ہیں نا پڑتے ہیں متحدہ کو دیں گے متحدہ کو بٹو کیا خاص بات ہے بٹو یہ بات ساری یہ وڈ جائے گا اس کی بات یہ کہ جو اصل بزنس میں نے نا ٹھیک ہے وہ پاکستان کو صدار سکتا اور کسی کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے امران خان آیا ٹھیک ہے سچی بات ہے اس نے بولا کیا کرا اس نے اتنے ٹائم میں صرف پکڑوں گا ماروں گا پکڑوں گا ماروں گا دالوں گا یہ کرا اور مجھے بتا پیپل پارٹی نے پندرہ سال سے سے کراچی کے اندر کیا کام کی ہے وہ بتا ہو پی بہت سارے کام کریں یہ آپ کے چلیے ٹھیک ہے ریڈ بسس صحیح ہے کسی نے دیا اور سال میں ٹھیک ہے اچھا سب کے اپنا سلام الیکشن آنے والے پر آپ کسے وڈ کر رہے جا یار ووٹ تو ہم اس کے دیں گے جس کے نام لینے میں پابندی چلی ہے نا آج کل بوٹ کس کے نام خان صاحب بھائی کیوں اچھا میں پیپلس پارٹی کو بھی ووٹ دے دوں گا لیکن اس کی ایک شرط ہے بلاوال بٹو اگر تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے گا اس کو بھی ووٹ دے دیں گے یار کیا بات یہ ہے ہاں اس کو بھی دے دیں گے ووٹ آرے خان صاحب میں سے کیا خاص بات ہے تم یار خان کے کھلاری ہیں ہم لوگ خان کے سپائی ہیں اگر خان کی حکومت میں آٹا ہزار روپے کلو بھی ہوگا نا خان کے ساتھ کھڑے میں میرے بھائی خان کے سپائی ہیں اور اور پیپس پارٹی کو ووٹ دوں گا اگر بلاوال بٹو پی ٹی آئی سے ٹکٹ ہاں تو یہ ہوئی نہیں سکتا چوروں کو ووٹ نہیں دیں گے بھائی ووٹ سے بلے گا ہے خان صاحب کے ساتھ کڑے میں ابھی شیر ہمارا جو ہے وہ جیسی پنجرے سے نکلے گا نا پھر جو ڈالے مارے گا نا انشاءاللہ جو ہے اب تبدیلی لے گا خان صاحب بلے کو املان خان بلے گا نشان تو ختم ہونے جا رہا ہے نا پھر بلے کو تو نہیں کریں گے ہم تو بلاوال کوئی کریں گے انشاءاللہ امران خان ہم کرین کو اور تیری کے لبے کو دونوں کو دیں گے اور تیری کے لبے ایک ہی ہے ایک ہی ہے جلو سمجھے ان دونوں کو دیں گے پھر آپ کسی وڑ کرنے جائے میں انشاءاللہ لائن کو دوں گا شیر کو کیا خاص بات ہے شیر کے اندر شیر نے جو ہے وہ کام کر کے دکھایا جتنا ابھی وہ رہی ہے اپنے اقتدار میں اس نے کام کی ہے سولہ ماہ کے اقتدار میں کیا دیا آپ کو اس نے ہمیں جو ہے وہ یہ ہمارا سوپر ہائیوے بنا کر دیا اس نے میٹرو کا بنا کر دیا اس نے اور اس نے دہشتگردی ختم کری ہے اس نے اس نے بہت سے ایسے کام کیے جو کسی اور حکومت نے نہیں کیے جب جائیں گے جس کے نصیب میں ہوگا اسی کو دے دیں گے پھر بھی کچھ سوچت ہوگا آنے والے پھر کسی ووٹ کر رہے ہیں بھائی ہم تو ایمکی ایم پاکستان کو ووٹ کریں گے ڈکے کیوں کیوں ہم لائک کرتے ہیں اردو بولنے والے ہم ایمکی ایم کو لائک کرتے ہیں با جو ہے نا سر وہ یہیں پری رہا جتنی بھی مشکلات ہوئی جو بھی اس کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوئے وہ بھاگا نہیں سر بھاگا نہیں یہیں پری رہا وہ ڈٹ کے کھڑا رہا سر پہلے الیکشن ہو جائے پہلے الیکشن ہو جائے پھر آپ کسی ووٹ کرنے جا رہی ہو آپ کو اندازہ سب چیزوں کا تو ابھی تو نہیں بتا سکتی ایک اندازہ بتا دو اشارت ہم بتا دو اس کا نام لینا منا پھر آپ کسی ووٹ کرنے جا رہے ہو امران خان کیا خاص بات ہے آپ فیر آدمی فیر کرپشن کرپ نہیں ہے امران خان ہی تو ایماندار جو نے شخص جو تھا جو نو جو کمرانوں میں جو نو نہیں نظر میں فلال کسی کو نہیں کہ سکتے ماظر امران خان کو موڑ دیں گے امران خان صاحب کو کیا خاص بات ہے بس جو خاص بات آپ کو پتا ہے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پوری دنیا کو پتا اس ٹیم وہ کہاں ہیں اللہمدلاللہ کے شکر ہے الیکشن آنے والے پھر آپ کسی ووڑ کرنے جائے پیٹی آئی اف طور پھر آپ کسی کی حرارتی ب pref mexぁی انگلی بولے پاکستان میں دیم تک رو الحامزر ہے کہ یہ بھی ہوا ہے آپ کسیcourse وطولjuسوں کو پکستان میشهارل join اینی کوسس وی آر وی پی ٹی آئی وی خان صاحب اور کرنے جا رہے ہیں الحمدلہ امران خان اور کون کیوں ندر سچا لیڈر ہے امران خان کو اوٹ کریں انشاءاللہ ہم تو کتاب کو اوٹ لیں گے کتاب کس کے پارٹی کا نشان ہے جیو آئی کا آپ پھر کسے اوٹ کرنے جا رہے ہیں میں پی ٹی آئی امران خان کیا خاص بات ہے کمپرومائز نہیں کرتا اوصلوں پر کمپرومائز نہیں کرتا الیکشن آنے والے ہیں پھر آپ کسے ووٹ کرنے جا رہے ہیں یار الیکشن میں تو جب سے کراچی میں ہو سنبھال ہے نا الحمدللہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا ہے میں نے لیکن ابھی جو ہمارے مرشد عمران خانے انشاءاللہ اس کو ووٹ کاسٹ کروں گا میں مرشد کی اسے کیا خاص بات ہے جو اب اسے مرشد کے مرشد کی خاص بات یہ ہے کہ اب تک جو ہے نا پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ٹھیک ہے نا ان سب سے ہٹ کر جو ہے نا ہمارے لیڈر وہ اس وجہ سے نواز شریف ہے امران خان کو ٹھیک ہے جی چکے ہم تو بائٹ کسی کو بھی نہیں رہیں گے کیوں کسی کو بھی نہیں کیوں میں نے آج تک بوٹوں کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیا بوٹوں کی پارٹی تو ہے نہیں پارٹی کہاں ہیں پارٹی کا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے دو لیڈر بنے ہوئے ہم کس کو دیں ہم الیکشن آنے والے پھر آپ کسے ووٹ کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی پھر آپ کسے ووٹ کرنے جا رہے ہیں اب خوض جماعت اسلامی کیا وجہ جماعت اسلامی دیانت دار لوگ ہیں امام دار لوگ ہیں سچے لوگ ہیں تو یہ ہی وجہ ہے اور امران خان ہنڈیڈ پرسن کیوں بکوز ہم باہر سے ہیں امریکہ سے تو امران خان کو اس لیے وٹ دیں گے کیونکہ ہمیں لگا ہے کہ وہ اس سسٹم کو جو ہے سعی کر سکتا ہے باقی جو ہے اتنے پرانے ہیں دس دفعہ چکے ہیں دس کتنی ٹرمز لے چکے ہیں سو وی ڈونٹ ٹھنک بے کن فکس امران خان کے ساتھی ہوں اسی کو ووٹ دوں گا میں یعنی میں افریقہ میں رہتا ہوں لیکن ہماری فل سپورٹ اس کے ساتھ ہے وہی ایک شخص ہے جو اس ملک کو جو نا ٹھیک کر سکتا ہے پھر آپ کسے ووٹ کرنے جا رہے ہیں اللہ مذہب گا رہے ہیں جس کا مون لوگا ہو جائے گا پھر آپ کسے ووٹ کرنے جا رہے ہیں ہم تو کسی کو ووٹ نہیں کریں گا بھائی ہم تو بھار سائے میں یہاں نورت نازم آباد میں ہم کھڑے ہوئے تھے یہاں کی عوام کی آپ نے رائے سنی کی سب سے زیادہ اس وقت ہمارے سروے کی مطابق پاکستان تحریکن صاحب سب سے مقبول جماعت ہے پھر پیوال پارٹی ہے اور ایم کیوم اس کے بعد آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں کہ آپ کونسی پارٹی کو وٹ دے رہے ہیں تینکیو سو مچ